رکو کی تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ قوم کی تحمید ربنا لکل حمد رکو کی تسمیع تسمیع کا معنی ہوتا ہے فقہ کی اسطلاح میں رکو سے اڑتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا رکو سے اڑتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اسے تسمیع کہتے ہیں فقہ کی اسطلاح میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی ہے اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی قومہ کی تحمید قومہ کہتے ہیں رکو سے کھڑے ہونے کو رکو سے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں قومہ کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا تحمید کا معنی ہوتا ہے تعریف کہنا تعریف کرنا اللہ کی تعریف کرنا فقہ کی اسطلاح میں ربنا لکل حمد کہنے کو تحمید کہتے ہیں تو ربنا لکل حمد اس کا معنی ہے اے ہمارے رب اے ہمارا رب ساری تعریفیں تیری ہی لیے ہیں اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیری ہی لیے ہیں تو رکو سے جب اٹھ رہے ہو تو اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور اس کے بعد جب پورے کھڑا ہو جائے تو پھر ربنا لکل حمد کہنا ہے تو اس حالت کو رکو سے جب پورے اٹھ گئے ہو تو اس حالت کو قومہ کہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ قومہ کی تحمید اسے کہا گیا ہے ربنا لکل حمد یہ دونوں کہنا سنت ہے اگر امام ہے تو اس کے لیے صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے اور مقتدی ہے تو اسے ربنا لکل حمد صرف یہ کہنا سنت ہے اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے دونوں کہنا سنت ہے یعنی سب سے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھے گا کھڑا ہوگا رکو سے پھر اس کے بعد فوراً بعد ربنا لکل حمد کہے گا تو پھر سے ایک بات دیکھ لیجی رکو کی تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ قومہ کی تحمید ربنا لکل حمد ربنا لکل حمد